السلام علیکم میرا نام امجد ہے میری عمر ستائیس سال ہے میری اپنی ایک دکان ہے کاروبار کافی اچھا چلتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری اپنی بھی کچھ تفریحات ہوتی تھی اس کی وجہ سے میں اس دکان پر دھیان نہیں دے پاتا تھا اور جیسے ہی شام ہوتی تو میرے دوست آتے تھے میں ان کے ساتھ اوارہ گردی کرنے چلا جاتا تھا جبکہ گھر پر میری بہنوں کہ میں دکان میں ہی ہوتا ہوں لیکن مجھے اوارہ گردی کی ایسی لط لگ گئی تھی کہ میں چاہ کر بھی چھٹکارہ نہیں با سکتا تھا میں پہلے ایسا بالکل نہیں تھا میں کافی شریف گھرانے سے تعلق رکھتا تھا لیکن پھر زندگی میں ایسا موڑ آیا کہ مجھے مجبوری کے تحت ایسے ایسے قدم اٹھانے پڑے جو میں نے کبھی سوچے بھی نہ تھے اگر میں اپنی فیملی کی بات کروں تو میری فیملی پانچ لوگوں پر مشتمل ہے سب سے بڑی بہن نور ہے جس کی عمر پچیس سال ہے اس کے بعد میری دو جڑوا بہنیں ہیں جس کی عمر تیس سال کی ہے ان میں سے ایک عائشہ اور ایک کاجل ہے جبکہ میری سب سے چھوٹی بہن کی عمر اکیس سال ہے ہم ایک بھائی اور میری چار بہنیں ہیں ہم پانچوں میں عمر کا اتنا کوئی فرق نہیں تھا لیکن میں اپنی بہنوں میں سب سے بڑا تھا اس کی وجہ سے مجھ پر کافی ذمہ داریاں تھی یہ ذمہ داری پہلے تو بالکل نہ تھی جب میرے امہ اببہ زندہ تھے بلکہ اس وقت تو ہم بہت خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے ہم سب مل کر ہی کالج جایا کرتے تھے اور اپنی اپنی پڑھائی کیا کرتے تھے میں پڑھائی میں سب سے پیچھے تھا کہ میری ساری بہنیں کافی پڑھا کو تھی سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے امہ اببہ مجھے کافی لات پیار سے پالا تھا اسی وجہ سے میں پڑھائی پر اتنا دھیان نہیں دیتا تھا کالج جانی کے بجائے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے گھر چلا جاتا تھا میرا سب دوستوں کو پتا تھا کہ میں شریف گھرانے سے ہوں لیکن ان دوستوں نے اپنی دوستی قائم رکھنے کے لیے مجھے کافی کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا میں امہ اببہ سے یہی کہتا تھا کہ میرے دوست بھی بہت ہی شریف ہیں کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر انہیں میرے دوستوں کی سچائی معلوم ہو گئی تو کبھی بھی میری دوستی ان کے ساتھ رہنے نہیں دیں گے اس لئے جھوٹ میں نے ان سے ساری زندگی بولتا آیا تھا مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب ایک دن میرا دوست میرے گھر آیا اس سے پہلے بھی ایک دفعہ میرے گھر آیا تھا جب میرے گھر پر امہ اببہ نہیں تھے اور میرے دوسرے نمبر والی بہن گھر پر موجود تھی میری ساری بہنیں ہی سیدھی تھی غلطی سے میرے دوست کی نظر کاجل پر پڑ گئی تھی لیکن کاجل جلدی سے واپس چلی گئی تھی پر میرے دوست کے چہرے کے اثار بدل گئے تھے میں اب جان چکا تھا کہ اب اس کے مند میں کیا چل رہا ہے لیکن اس دن کے بعد وہ بہانے بہانے سے میرے گھر آنے کی کوشش کرتا رہا اور اس بار اس نے یہی بہانہ بنایا ہم مل کر پیپر کی تیاری کریں گے اتفاق سے اس بار بھی گھر پر امہ اببہ نہیں تھے اور میری وہی بہن کاجل گھر پر موجود تھی میں جلدی سے کاجل کے کمرے میں گیا اور اسے کہہ دیا کہ میرا دوست آیا ہے تو وہ باہر نہ نکلے کاجل نے بھی جلدی سے اپنا سر ہلا دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی میں واپس گیا میرے دوست کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تھا کبھی وہ کوئی بہانہ بناتا تو کبھی وہ کوئی لیکن وہ کہنے لگا کہ اسے تو پیاس لگی ہے میں اس کے لئے پانی لینے کے لئے اٹھا جب کہنے لگا کہ یار تو بیٹھ میں خود ہی جا کر پانی پھی لیتا ہوں میرے اندر شک پیدا ہو گیا تھا لیکن اگر اپنے دوست کو منع کر دیتا تو شاید نا جانے میرے بارے میں کیا سوچتا اسی لئے میں نے اسے باہر جانے دیا دس منٹ ایسے ہی گزر گئے وسیم واپس نہ آیا یہ دیکھ کر تو مجھے کافی تجسس ہونے لگا آخر وسیم باہر کیوں گیا تھا میں جیسے ہی اس کے پیچھے گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وسیم کچن سے باہر کھڑا ہے جبکہ اس کی نظریں اندر کچن میں تھی میں نے جیسے ہی کچن کے اندر دیکھا تو وہاں میری بہن کاجل کچھ بنانے میں مصروف تھی وسیم اسے ایسے دیکھ رہا تھا کہ میں اس کی نیت سے واقف ہو گیا تھا لیکن میں نے اپنا موٹ خراب نہ کیا اور اچھے موٹ میں ہی وسیم کو گلا کر اسے ہز کر واپس آنے کا کہا اس دن کے بعد میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ کبھی بھی وسیم کو اپنے گھر نہیں آنے دوں گا میرے گھر میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی پر حالات نے ایسا موڑ لیا یہ ایک رات میرے امہ ابا کسی شادی کی تقریب پر جا رہے تھے جب اچانک ہی ایک کار حادثے میں ان کی جانے چلی گئی تھی ہماری قسمتیں پل بھر میں بدل گئی تھی ہمارے گھر میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جو میری بہنوں کا خیال رکھ سکے ہم لوگ اکیلے ہو گئے تھے لیکن ہمارے حالات پھر بھی اچھے تھے کیونکہ ابا کی جو دکان تھی وہ کافی اچھے چلتی تھی اور پورے شہر میں مشہور تھی لیکن میری لاپروہی کی وجہ سے ہمارے حالات بدلنے لگے تھے پہلے تو کافی باقائدگی سے دکان پر جایا کرتا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھے ہوئے تھا میری بہنیں بھی اپنی پڑھائی میں مصروف تھی انہیں چھوڑنے اور لینے آنے کا بھی میرا ہی کام ہوتا تھا ان دنوں میرے اندر احساس تھا کہ امہ ابا اس دنیا میں نہیں ہے اور یہ میرا ہی کام ہے کہ میں اپنی بہنوں کی ہر خواہش پوری کروں وسیم کو جیسی میرے امہ ابا کی وفات کا پتہ چلا تو وہ فوراں ہی اس دن میری دکان میں مجھ سے افسوس کرنے آ گیا یار تو کیا کرے گا تیری چار بہنیں ہیں تو یہ سب کیسے منیج کرے گا یہ وسیم کے وہ الفاظ تھے جس پر مجھے بھی کافی فکر ستانے لگی تھی جیسے ہی وسیم نے میرا چہرہ دیکھا تو کہنا لگا فکر نہ کر تجھے پیسوں کی ضرورت ہو تو تم مجھ سے لے سکتا ہے میں نے اس کی بات سنی تو میں پہلے تو حیران ہو گیا وسیم کا تعلق کافی امیر گھر سے تھا وسیم کو منع نہ کر سکا اب مجھے اپنے گھر بلانے کی دعوت دیتا میں جیسے ہی اس کے گھر جاتا تو اس کا گھر دیکھ کر حیران ہو جاتا وسیم ایک بہت آیاش لڑکا تھا کیونکہ اس کی کوئی بہن وغیرہ نہیں تھی وہ ایک اکلوتا بیٹا تھا جبکہ میری چار بہنیں تھی میں اس جیسے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا میری بہنیں کافی سادہ اور معصوم تھی وسیم کی دوستی نے مجھے بگاڑ کر رکھ دیا تھا اب میں روز روز وسیم کے گھر جاتا تھا آہستہ آہستہ میں سٹور پر کافی کم دھیان دینے لگا تھا ایک رات جیسے ہی وسیم مجھے اپنے گھر لے کر گیا تو کہنا لگا کہ آج ہم مووی دیکھیں گے اس کی بات سن کر میں تھوڑا پریشان ہو گیا مجھے کیا دکھانے والا ہے لیکن جیسے ہی اس نے اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر وہ مووی لگائی تو میں حیران رہ گیا تھا میں نے جلدی سے وسیم کو کہا کہ یار یہ تو کیا کر رہا ہے یہ مووی تو کافی لمبی ہے اور مجھے تو واپس دکان پر بھی جانا ہے وسیم کہنے لگا مووی دیکھے گا تو تجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا جیسے جیسے میں نے مووی دیکھی تو میرے تو ہوش اڑتے گئے ایسی میری زندگی کی پہلی مووی تھی جو میں اپنے دوست کے ساتھ دیکھ کر شرما رہا تھا کیونکہ آج تک میں نے کبھی بھی ایسی مووی نہیں دیکھی تھی میں جیسے ہی وہ مووی دیکھنے لگا تو میں اس میں کھوسا گیا تھا اچانک میں نے گھڑی کی جانب دیکھا تو اس وقت رات کے دس پچ چکے تھے مجھے میری دکان کا خیال آیا تو جلدی سے کھڑا ہو گیا جبکہ وسیم کہنے لگا ابھی تو آگے اور مزے آنے والے ہیں تو بیٹھ تو صحیح میں نے وسیم کی بات سنی تو دوبارہ سے میری نظریں سکرین پر گئی جدھر فضول سا ایک سین چل رہا تھا میں پھر اس مووی میں تلچسپی لینے لگا تھا اس طرح کب یارہ بچ گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور پوری مووی دیکھ کر ہی دکان بند کر کے میں واپس اپنے گھر آیا تھا یہ زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا جب میں نے اپنی اس دکان سے غفلت بڑھ دی تھی مجھے کافی افسوس ہو رہا تھا جیسے گھر آیا تو نور مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کھانا کھاؤ گی تو میں اپنے خیالوں میں ہی کھویا ہوا تھا اس نے جیسے ہی میرے اداس چہرہ دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگی کہ بھائی کچھ ہوا ہے میں وہ سے کیا بتاتا کہ میں نے جلدی سے ہی اس سے کہا کہ نہیں کچھ بھی تو نہیں ہوا تم بس مجھے کھانا دے دو نور نے جلدی سے کچن میں جا کر مجھے سالن اور روٹی دیا اس وقت وہ کالیج آتی تھی وہ سیکنڈ ایئر میں پڑھتی تھی جبکہ میری باقی دو جڑوہ بہن فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی اب وہ تینوں بڑی ہو گئی تھی اس لئے وہ خود ہی کالیج آیا جائے کرتی تھی جبکہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آگے کی پڑھائی چھوڑ دوں گا میں نے کالیج تک کی اپنی پڑھائی کی تھی اور اس کے بعد اب دکان پر ہی اب توجہ دیتا تھا لیکن میں جب بھی دکان پر بیٹھتا تو وسیم آ کر مجھے اپنے ساتھ لے جاتا تھا جب میرے امہ اببہ زندہ تھے اس وقت میں دو دفاعی وسیم کو اپنے گھر لے کر آیا تھا اور اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کو دوبارہ اپنے گھر نہیں لاؤں گا لیکن اب جیسے ہی وسیم میری مدد کرتا تھا اور مجھے اپنے گھر آنے کا کہتا تھا میں اس کے ساتھ اتنا وقت گزارا کرتا تھا جب وسیم بہانے سے میرے گھر آتا تو میں اسے منع بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ میری مالی مدد بھی کر رہا ہے مجھے اس کی نیت کا بھی اندازہ تھا لیکن میں چاہ کر بھی اسے منع نہیں کر سکتا تھا اس دن بھی کہنے لگا کہ آج تو تم اپنے گھر کا کھانا ہی کھلا دو یہ بات سن کر تو میں تھوڑا سا پریشان ہوا کیونکہ پہلی دفعہ وسیم نے ایسی بات کی تھی لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں وسیم کو منع کر سکتا اس لئے میں نے کہہ دیا کہ آج تو مشکل ہو جائے گی تم کل آ جانا وسیم کافی خوش ہو گیا تھا اگلے ہی دن میں نے اپنی بہنوں کو بتا دیا کہ میرا دوست کھانے پر آ رہا ہے اس لئے وہ اس بات کا دھیان رکھیں اور کھانے کے لئے بھی کچھ ایسا بنا دیں میں اس وقت بھول گیا تھا یہ کاجل تو اس وقت کپڑے دھونے میں مصور تھی اس لئے میں اسے بتان نہ پایا اگلے دن جیسے وسیم آیا تو میری باقی تینوں بہنیں دور دور رہیں جبکہ کاجل کو کچھ بھی پتا نہ تھا اس لئے جیسے ہی کاجل نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے وسیم کاجل کو دیکھ لیا تھا وہ اس وقت کافی تیار ہوئی تھی کیونکہ اسے اپنی دوست کی ایک دعوت پر جانا تھا اس لئے اس نے شوخ اور چمک والے کپڑے بہنے ہوئے تھے جبکہ اس کے بال کھلے ہوئے تھے وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی میں نے وسیم کا چہرہ دیکھا تو جان چکا تھا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے اس کے چہرے کی چمک مجھے بتا رہی تھی لیکن وسیم نے جلدی سے ہی خود کو ہوش دلایا اور پھر میرے باتوں میں مصروف ہو گیا تھا جبکہ کاجل دوبارہ سے واپس چلے گی میں جانتا تھا کہ کاجل بہت معصوم ہے اگر اس سے میرے دوست وسیم کی نیت کا پتہ چل جائے تو وہ کبھی بھی اس کو اپنی شکل تک نہ دکھائے لیکن وسیم میرے کافی کام آنے والا تھا اس لئے میں چاہ کر بھی اسے نہ بتا پاتا اور وسیم کو بھی نہ روپ پاتا وسیم کھانا کھا کر رات بارہ مجھے واپس اپنے گھر چلا گیا تھا اگلے دن جیسے وسیم میری دوکان میں آیا تو مجھ سے کاجل کا پوچھنے لگا کہنا لگا یار تمہاری وہ بہن اس دن کمرے میں آ گئی تھی اس کا کیا نام ہے اس کی بات سن کر پہلے تو میں حیران ہو گیا تھا لیکن پھر میں نے جلدی سے اسے بتا دیا کہ میری وہ بہن کاجل ہے جو کہ دوسرے نمبر والی ہے میں نے اسے کافی سنجیدہ مزاج سے کہا تھا اس لئے وسیم نے مجھ سے دوسری بار نہیں پوچھا اس کہانی کے اگلے کس دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ